جی اسلام علیکم تو چلی جی آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں تو صبح صبح کا ٹائم ہے میں دور لگاتے ہوئے جا کے ناشتہ لینے جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک بندہ ملا جی یہ حسین ہے اور اس کو آج تک زندگی میں محنت کرتے ہوئے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ یار میری زندگی میں اتنی محنت کیوں ہے بہت ہی محنت ہی بندہ ہے یار یہ اس کو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو میرا بھی دل کرتا ہے محنت کرنے کے کیونکہ چائے کا میں بہت زیادہ چکین ہوں تو چائے کے بارے میں سوچتے ہیں میرے چہرے پر سمائل آنے لگ گئی اتنے دنوں سے چائے میں چینی ڈالے بغیر میں تھوڑی سی چینی پینے کے کوشش کر رہا ہوں لیکن کیا کروں چائے کا شوک اتنا زیادہ ہو گیا اور عادت اتنی زیادہ بڑی لگ گئی کہ چینی کے بغیر چائے پینے ہی نہیں ہوتی اور بڑی کوشش کے بعد میں ٹائے کر رہا ہوں کہ چائے جو بھی جتنی زیادہ پیوں چینی کے بغیر ہی پیوں اللہ حمدللہ یہ سامنے سلون سے کروایا ہے یہ سامنے والا بہت اچھا ہاتھ کرتے ہیں یہ آپ نے اتنے بڑے بڑے باز کیسے کرنی ہے میں ہوں سلیم بھئی جوارے انماس پڑھنے کے لئے بھی سلیم بھئی در دیکھیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلیم کبھی بھی ویڈیو میں آنے کے لئے راضی نہیں ہوتا تو آج سلیم کو میں نے اس بہانے سے راضی کر لیا کہ چلے ٹھیک ہے جی میں آپ کی جو ہے وہ ویڈیو میں بولوں گا نہیں تو سلیم کو پھر اچانک سے یاد آیا یار میں نے شرمانا تھا ویڈیو میں ہمارے پاس ادھر گاڑی کے ٹائر کی لیڈر کا مسئلہ تھا تو میں نے کہا یار ان کا بھی ولاگ بنایا جائے کیوں نہ کیونکہ مجھے پتا تو نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا یار کہ اصلی میں محنت یہ ہوتی ہے جب پردیس میں آ کے لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ہم تو آفیس میں بیٹھے ہیں ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن اصل میں محنت محنت کہہ لو مزدوری کہہ لو سارا کچھ یہ لوگ کرتے ہیں کرمی سردی ہر چیز کا لحاظ چھوڑ کر بس محنت میں لگے ہوئے رہنا اور جو کام آئے اس کو ہمیشہ ہاں کرنا یہ سارا کچھ یہی تو اصلی میں محنت ہوتی ہے اور یہی تو سب سے زیادہ بڑی قربانیاں ہوتی جو انسان ہمیشہ اپنی فیملی کے لیے دیتا ہے مرد کی زندگی میں سب سے زیادہ قربانیاں ہی لکھی ہوتی ہیں ادھر سلیم بھائی دیکھیں جرہا ٹائر کھولنے میں مصروف تھے تو میں نے کہا یار مجھے بھی بتائیں جرہا میں بھی ویڈیو بناوں اور تھوڑی زورز مائی میں بھی کر لوں تو اس سارے معاملے کی دوران میں مجھے ایک نہ کہاوت یاد آگئی تھی انگلیش کی ایک بہت اچھی کہاوت ہے 30 ہینڈز سائن آف کلین منی اس سارے پرویجن میں سب سے مین کام جو یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے چیک لگا کہ اس کو اوپر رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ٹائر کھولنے ٹائر اتارنا ہے اس کے پیچ کھولنے سارا کچھ اور یہ آپ کبھی بھی دیکھ لیں کہ ان کے ہاتھ یہ میرے سلیم بھائی ہیں پیارے سلیم بھائی یہ ان کے ہاتھ دیکھیں کتنے گندے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کام مزدور ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ یہ جانتے ہیں یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو بھی کمپلیٹ ہوتی ہے تو چلیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ